السلام علیکم کیسے ہیں سب دوست آج کی ویڈیو یہ سپینڈل جو بالکل اس کی چوڑی جائے وہ سلپ ہو جاتی ہے اور یہ فری ہو جاتا ہے پانی بند نہیں ہو رہا تھا ہر وقت پانی بہتر رہتا ہے اس میں تو اس کے بارے میں کہ کیسے آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے جے ڈاٹ ایس دلاور چینل پر پہلے بھی دیکھا ہوگا اس طرح کے اور بھی کافی ہلفل ویڈیو میں نے بنائی ہیں جن میں یہ چوڑی سلپ پلہ سپینڈل جو ہے اس کو آپ خود سے ریپیر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پہلے کوئی اس طرح کا سپینڈل پر آیا ہے جس میں صرف اس کا جو ربڑ ہے وہ ڈیمیج ہے تو اس کے ساتھ آپ اس کو ریپلیس کر کے تو اس سے خود سے بھی اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ویسے ہر وقت پانی ٹبکتا رہتا ہے اس کی یہ چوڑی سلپ کا ایشو نہیں ہے وہ بند فل ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک ویڈیو آویلیبل ہے تو نئے دوست جو ہیں وہ جے ڈاٹ ایس دلاور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہ دیکھیں اس کو اوپن کرنے کے لیے بہت ہی آسان ہے اس کے اوپر یہ ایک ربڑ کیپ جو لگی ہوتی ہے اس کو پہلے اس طرح کسی چیز کے مدد سے ہم اتار دیں گے یہاں پہ اور پھر اس کے اندر ایک پیچ لگا ہوتا ہے سکرو تو اس کو اوپن کرتے ہیں تو پھر جو اس کی سپینڈل کیپ ہے وہ الہدہ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں ابھی یہ اس کے اندر یہ سکرو آپ کو نظر آ رہا ہوگا لگا ہوگا اگر یہ کیپ اوپر نہ ہو تو یہ سکرو پہ بہت زیادہ زنگ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ پھر بہت مشکل سے اوپن ہوتا ہے تو اس لیے یہ کیپ جو ہے یہ ضروری ہے دوبارہ واپس بھی اگر آپ نے ایک دفعہ اوپن کیا تو اس کو لگانا چاہیے تو یہ دیکھیں یہاں سے ابھی جیسی اس کو سکرو کو اوپن کریں گے تو پھر اس کی جو سپینڈل کیپ ہے وہ ایزیلی اس کی اوپر سے الہدہ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس طرف تو یہ ایک سپینڈل چینڈ کرنے کے لیے اگر کوئی پلمبر وغیرہ اس کی آپ حیرپ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے انہوں نے فیس رکھی ہوتی ہے صرف کمپلین کے لیے آنے کے لیے آٹھ سو ہزار روپے جو ہے آج کل رکھے ہوئی ہیں تو یہ بہت آسان ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ سپینڈل جو ہے آپ خود سے چینڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے الکا سائز کو پہلے ایک قصد دیں گے اس سے یہ بہت ایزیلی پھر دوبارہ کھل جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں بے اس طرح بہت آسانی کے ساتھ اس کی جو چوڑی ہے وہ پھر کھل جاتی ہے اور یہاں سے پھر آپ میں بھی آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں اس کو آپ نئے سپینڈل کے ساتھ چین کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا جو آگے یہ ربڑ ہے یہ بھی ڈیمیج ہو چکا ہے یہاں سے تو اس کے چونکے اندر سے یہ جوڑی والا ایشو ہے تو اس کے لیے میں ابھی دوسرا میرے پاس سپینڈل ہے نہیں ریپلیس کرنے کے لیے ساتھ تو اس کے لیے میں پھر یہ نئے سپینڈل جو ہے وہ لے کے آئے ہوں یہ دیکھیں تو یہ جو ہے مارکیٹ میں ابھی تقریباً آپ کے ایریے میں ہو سکتا ہے اس کی پرائس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو تو ستر سے سو روپے کے درمیان میں یہ نئے سپینڈل جو ہے مل جاتا ہے اس کے لگانے کے لیے اس کی چوڑیاں جو ہے اس کے اوپر آپ وہ داگہ وغیرہ بھی لپیٹ سکتے ہیں لیکج کے روکنے کے لیے نہیں تو اس کے اندر پہ چوڑیاں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں وہاں پہ ایک ربڑ کی ورچر لگی ہوتی ہے تو اس سے بھی یہ لیکج بغیرہ نہیں ہوتی ہے تو اس کے یہ داگہ کے بغیر بھی آپ اس طرح اس کو لگا سکتے ہیں اور یہ دوبارہ اس طرح فکس کرنے کے بعد اس کی اوپر وہ اس کی سپینڈل کیپ ہے وہ لگائیں گے اور پھر ایک دفعہ یہ سکرو لگانے سے پہلے اس کو چیک کر لیں گے کہ اس کا وہ جو ایشو آ رہا تھا بلکل یہ فری ہو رہا تھا بند نہیں ہو رہا تھا جیسنا اس کو آپ گھوماتے جائیں تو یہ گھومتا ہی آتا ہے بند نہیں ہوتا تو وہ مسئلہ اس میں اصال ہو گئے یا نہیں تو یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ آگئے یہ انڈ ہو گیا اس سے زیادہ آپ یہ پیچھے بند نہیں ہو رہا تو دوسرے والا آپ نے دیکھا تھا وہ یہاں سے پھر پانی جو ہے وہ کھل جاتا تھا اور وہ فکس نہیں ہو رہا تھا تو اس طرح آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو فکس کر سکتے ہیں نئے دوستے ہیں وہ جے ڈاٹ ایس ڈلاور چینل کو سبسکرائب کر لیں اس طرح کی اور بھی کافی ہیلپ فل ویڈیوز جائیں وہ چینل پہ اویلیبل ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی یہ بہترین جو ہے ورک کرنا شروع ہو گیا تو یہ اتنا سا بلکل آسان کام ہے جو کہ ہر بندہ یہ خود سے کر سکتا ہے ہوگی ٹینک یو ٹینک یو بدیوں گی ہوگی بہت سکتے ہیں ٹینک یو